اگر آپ بیل نہیں ہو تو ادھا کم ہو ایسی ایسی جگہ میں ڈنڈے ماروں گا نا کہ اس جگہ سے دعا نکلنا شروع ہو جائے گا ایسی بن جائے گا تو جی ابھی راج ورڈ سکول ڈوسا ڈے اور ایڈوانس انڈیا پرزنٹر لشمی نمبر ون میں جی سواگہ تو چھوڑی ہے چونکہ آج میں اپنے پارٹی سپینٹ کی ایسی ایسی گھت بناوں گا نا کہ سواہ تو اپنی آپ ہی ہو جائیں گی بٹ پرولم پر نا کیا ہے جب میں ڈوٹی پر ہوتا ہوں نا تو لڑکی جات کو ہاتھ میں لگاتا اسے اپنے سیدھے سے لگاتا ہوں چونکہ میں لڑکی کی ایجے بڑی کھاتا ہوں جی اور ایجے جو ہے وہ آدمی کے دل میں ہوتی ہے تو لڑک کیسی کسی کمپینٹ آتے جی میرے پاس اب راکی ساونت ایک بار میرے پاس کمپینٹ لگی آئی جی مجھے مکہ نے پپی لے لی میری میں نے کہا کیا مکہ نے پپی لے لی اس کے اتنی مطلب فیس بک اس نے کچھ کیا نہیں اسے اچھے تو پپی کی دو پپی لے لیتا بس پلاسٹک سجنی سے خوڑ جلانے کا کیا فائدہ میں نے کہا راکی مکہ کی یہ کہا کہ میں ہوتا نا تو کھالی پپی لے لیتا بلکی چوڑو فیمیلی شو ہے یہاں بہت ساری بہنیں سامنے بڑھ دی ہیں ہمارے بھائی صاحب کی what do you mean call the medias اے راکی اسپیکٹر پکٹ سنگھو نہ تم لل کرنا مت ورنہ ادھی رات کو رکھی میں تیرے گھر پہ آؤں گا ادھی رات کو اسپیکٹر پکٹ سنگھو تیرے گھر پہ آئے گا اور پکٹ 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 کر کے تیری دروازے پر گند کر کے چلا جائے گا بھائی ایک تو آج کلوں ہمارے پاس ریت کی کیس بڑھے آتے ہیں بھائی اسپیکٹر ہمیں بچا لیں گے پھر ہمیں کو بچائے گا مالوں مالا دنیا ایک ترے پڑھا رہ گیا اگلا آپنا کام دکھا کی چلا گیا اب کسی کریٹر کا کیا بھائی بروسہ اس لئے گلز اپنے یقوالی کت کرو اکشا کت کرو ہم بھی ٹی پیٹ بتو میں آپ کو یہ ٹیف دیتا ہوں کوئی آپ کو چھڑے نہ ڈڑنا مت اس کی آنکھوں میں آکھیں ڈالو ہاتھ اوپر کرو چپل نکالو گھوسا دکھاؤ اور جیسی اس کی نجن ڈکھے لاؤں ایک بار بھاگ چکا ہوں اصل میں میں خود گنڈوں کے سامنے سے پانچ چھ بار بھاگ چکا ہوں اب ایک بار نا ہمارے علاقے میں شکتکپور نے ایک لڑکی کو چھیڑ دیا لڑکی نے فون کیا اسپیکٹر مجھے بچا لو مجھے بچا لو میں نے گا میں تجھے بچا لوں گا پھر مجھے شکتکپور سے کول بچائے گا اس کو کام کر لڑکی تو اجٹس کر اور شکتکپور تو انجوائے کر کیونکہ شکتکپور بیسیک انجوائے کے لئے بنا ہے اگر شکتکپور کو کوئی لڑکی دیکھ گئی تو اس کا بچنا ایک ہی شرپ پر ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے میں تو کہتا ہوں شکتکپور کو نہ پاکستان بیج دو سالہ ان کی باپ ان کو ایک کر کے آئے گا بھئی عراقی نے مجھے کہا بھئی مجھے پٹانے کے لئے پیٹ کھالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جیو کھالی کرنے کی ضرورت ہے چونکہ ان کے دل پر اکسا گارڈ ہوتے ہیں یہ انہی پر دل اٹھاتی ہے انہی پر جان لٹھاتی ہے جن کے جیب میں دس بیس کیٹڈ کارڈ ہوتے ہیں ہمارے پیار کرنے کے نیم بڑے ہارڈ ہوتے ہیں ہمارے دل پر اکسا گارڈ ہوتے ہیں اور ہم انہی پر دل اٹھاتی ہیں انہی پر جان لٹھاتی ہیں جن کی جیب میں دس بیس کیٹڈ کارڈ ہوتے ہیں میں نے کہا بھئی راکی تمہارے پیار پر جب ملگری لال ہو جائے ہستے ہستے سے مندر بھی ٹال ہو جائے جائے یہ میرا ڈنڈا جی جہاں جہاں جائے گا وہ چپ چاپ انسپیکٹر پکڑ سنگھ کے پاس آ جائے گا میں جی انسپیکٹر پکڑ سنگھ پورے شہر سے چھٹی بھی میں لیڈیز کو پکڑ کے لائے ہوں پوری شہر میں ٹائنشن ٹائنشن ہی ساری ٹائنشن میں ہے پڑھنی کیا کمپینٹر سارک اس کو دیکھو انسپیکٹر پکڑ سنگھ کے پاس آ جاتا ہے مجھے یہ بتاؤ رہتی کہاں میں بگیچہ میں راتی ہوں تم کہاں مالوں کے ساتھ کا رہتی ہو مالوں کے ساتھ میں راتی ہوں ملے کے ساتھ کرو ہی امار اپنا فلائٹ ہے اس میں رہتی واقعی کیونکہ نہیں رہتی ہوں اللہ تعالی اپنے فلائٹ میں رہتی ہوں ہ Reed smoke کممالوالیاں کو جانتی ہو مالی کو میں کیوں جانو میں کمپلینڈ ایکچولی نا ڈاکٹرز کی خلاف لکھانے آئیو کیونکہ میں بہت پریشان ہوں ڈاکٹرز جو ہے اتی موٹی موٹی اور اتی کڑوے دوائیاں کیوں دیتے ہیں نہ بچے کھاپاتے نہ ہم کھاپاتے تو انہیں تھوڑی سی بچوں کے حساب سے دینی چاہیے میٹھ ہی دوائی تھوڑا سا پیار سے دے چوکلیٹ ڈوالی دوائی دیں ایسی کڑوی کڑوی موٹی موٹی کی اپسوس ٹائپ میں کیوں دیتے ہیں ایسی جو ڈوکٹر ہے وہ تمہارے دشوان تو ہے نہیں ہے کہ وہ دوائی تمہیں دیتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے وہ تمہارے بھلک لے دیتے ہیں کوئی غلط کو کرتے نہیں ہے نہیں نہیں بھلا بھلا تو میٹھے چیزے سے بھی کیا جا سکتا ہے پھر دیتے ہوکھ پھر دیتے ہیں ہے تو کڑوی موٹی دائی دائیں تھے بڑی بڑی کھے وہ دے سی انجیکشن دی جاتے ہیں تھوڑا آرام سے دیتے ہیں بچوں کو چوکلیٹ میں ڈال کے دیتے ہیں خوش کھولیٹ میں موٹی ہے nous ریکھنایاں ہم بھی لے لیں اور وہ اتنا دیتے ہیں تو اسی اپنا خون سوک جاتا ہے تو کیسے لی جائے وہ دوائییں نہیں بات بلکل ٹھیک ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کمپلینٹ نکمانے سے پہلے ہے کہ اگلی بات جب جاؤ تو مٹھائی کے ڈیمبہ لے کر جانا ڈاکٹر کے پاس اور پھر کہنا کہ یہ مٹھائی ڈیمبہ لے گا اور مجھے جو دوائی دے گا وہ بھی جو تو ہے نا مٹھائی دے گا تو آپ کے پاس اس لئے تو آئے ہیں کہ کمپلینٹ لکھو آپ نے ڈاٹو ان کو جو بھی ہے دھارا بھارا لگاؤ اور انہیں سمجھاو کہ ہم پیشنٹ کو اچھے زدیہ کریں دوائی تاکہ پیشنٹ کھا سکتے ہیں میں نے جیدہ اگر ان کو سمجھا ہے نا تو اگلی بات جو دوائی ملے گی تم نظر نہیں آوگی ڈاکٹر سے ہم پنگا ہمارا باپ میرے باپ نے کمپلینٹ لکھوانے آپ مجھے سجیشن دے رہے ہو کہ میں کیسے دے دوں جا کے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ تمہیں سیجن دیئے کہ مٹھائی لے کے جاؤ تم اپنے ڈاکٹر کے پاس اور ایک ڈپا جو ہے میرے لے کے جاؤ تو پکڑ سنگھ تو بھلے کچھ کرے گا مجھے لگتا سمجھ گئی ہاں ہاں سمجھ گئی تو آپ جائیے اگلی بات جو دوائی ملے گی آپ کو بھئی جو انسپیکٹر پکڑ سنگھ بات پتہ کیسے کیسے لوگ آتی ہے سب کے پاس کمپلینٹ سوشما کون ہے بھئی سوشما ادھر ہو سوشما کون سوشما ہاں جی میں نے شکایت کرنے میری ساس میرے کو میرے آدمی سے بہت مرواتی ہے میرے کو خواد's Всے سوشما کون ہے وہ تو میں وقت میں میرے کے چرکے بیٹ گئی چیز اس کے ماہیے تو میہے ایجا کرے گی تو میہوس کو بہت کا چھا ہاں مسلم ہے ٹھیک ہے میں پاس نہیں ہو دور ہوا جاتی ہو نے اب تو اب مجھے بھی میں بھی انجوائے کر ہوں اور پاس آجو refer اسے بھی بھی جی پاس آگی تو میں Recordsران میں بھی انجوائے کر رہی ہو میں بھی انجوائے کر رہی ہوں لو جی کی بات ہے یہ ہر دریجا ہوں تو آپ تو انجوائے کر ہی رونگے انسپیکٹر پکرز کے بات یہ ہے مجھے بتاؤ پرولم کیا آپ کی پرولم یہ ہے کہ میری ساس نا یہ ساس ہے میری اور یہ میرے کو بہت مرواتی ہے میرے آدمی سے روج میرے کو ایسے کہتی ہے کام نہیں اس نے جاڑو اچھا نہیں لگایا پہچہ اچھا نہیں لگایا بہتceksا فنحک نہیں کرے تو کیا کروں بتاؤ میں تمہارے پاس آئی ہوں نہیں نہیں انسپیکٹر پکرز کے پاس آئی ہے انسپیکٹر پکرز کے پاس ہاری بات کا علاج ہے تو ایک قرام کرو آپ اپنے ساس کو محوا دو ہاں جی مار دو مار دو اس کو مار دو اس کو جب میں سکھی ہوں گی نہیں تو برنا سکھ نہیں پاؤں گی جب تک یہ جندی رہ گی نہیں جب تک سکھ نہیں پاؤں گی میں اس کو کیسے بتاؤں یہ جو اپنے ساس کو محوا دو اس میں خرجہ پانی ہوگا کہ دیکھ پاسد کب دستی ہو یہ ساس بہت کمینی ہے کمینی تو ٹھیک ہے کمینی تو تم بھی کم نہیں ہو لیکن یہ بتاؤں کی مروانے کی پیسے کتنے دو گی تو ایک لاکھ ایک لاکھ میں اس کو کیسے بتاؤں ہوں کہ اس کی ساتھ بھی پہلے میرے پاہ آئی ٹی اس نے مجھے ٹیڑھ لاکھ دنیا کریے میری بہو کو بروا دو آپ جاؤں جی میں پاہ میں ٹکھنوں گا کہ کس کو برواڑا ہے ساس میری بہو کمینی ہے بچوں کو بھی بار نکال دیتی ہے میرے کو ایسے کتی بچوں کو بھی ساتھ لے جا پیر میں چلی کوئی بات نہیں میں دیکھتا ہوں ساس کا کام تمام کرنا ہے تمہارا کام تمام کر دوں میں میں پیسے کتنے دوں گی آپ کو ان کا کام تمام کر دے پیسے کھی ہو جاؤں گی پیسے کھی بات بہت دیے بولو دیرے پیسے کھی ہے ایک لاکھ رپیہ دوں گی میں ایک لاکھ لے گی اور تب تب میں کوئی جوار پاٹی کرتا ہوں میرے پاس ہے جی آئیشہ کھان ہماری نیکس پارٹسپنٹ ہے فرسٹ آنٹ کی لیکن فلال تو میری مجلیم ہے میں شریف اس لے ہو کہ ساری بدماش ہے اس لئے مجھے شریف بننا پڑا ہے جہاں آپ جاتے ہیں سارے آپ سے بدماشی کرتے ہیں نہیں شہر سے ہی بدماش لگتے ہیں کرنے کی بات تو بات کی بات ہے کون کروالا آپنا بدماش ہوئے بار والے بدماش کرتے ہیں ملہب اتنی ہے ہماری جی اپنی کارڈینہ کیا فائیں کہ جہاں جاتے ہیں سارے بدماشی کرتے ہیں یہ بتاؤں مجھے سارے بدماشی کس نے کیا آپ کے ساتھ بدماشی ہر طریقے کی ہوتی ہے جیسے کپڑے والا الگ بدماشی کرتے ہیں کپڑے میں بہیمانی دکھاتے ہیں ٹیلر کے پاس جو ٹیلر بدماشی کرتے ہیں اور آپ جاؤ اگر مارکیٹنگ میں مارکیٹنگ میں کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو بدماشی کر جاتے ہیں پر اب وہی ہے شکر ہے بھگوان کا میں تو کچھ اور سمجھ گئے تھا نہیں کیا سمجھ گئے وہ بتائی آپ مجھے دل میں جو آپ نے وہی چل رہا جو میں سمجھ گیا تھا نہیں نہیں آپ دل کی بات ہی بتائیے چھوڑا کھل کے بتائیے آپ کھل کے کیا بتاؤ چھوڑا کھل کے بتائیے آپ کو نہیں نہیں بتائیے میں یہ سوچ رہا تھا کہ باقی جو لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن جو جب چلتی ہے راستے میں تو کچھ مازتہ میں تُوچھ الگ ٹائپ کے بات ہوتا ہے جن کو میں آپ پہلا جو ہے پڑھتا رہتا راستے والا معاملہ نہیں ہے راستے میں تو بھئی آرام سے جاتا ہے کوئی پرابلم نہیں کسی حمد نہیں راستے میں رچیٹ سکے آپ کو راستے میں تو میں بولڈ ہوتی ہوں بولڈ ہے تو کیا کرتی ہیں آپ بس آنکھیں ہی بہت ہیں ہماری اشارے کرتی ہیں جا دکھا دے اشارہ کیسے دکھا دے کیسے دکھا دے اشارہ ایسے کیسے ان کو صدا دے جائے گلت جگہ آئیو جی آپ ان بدماشوں میں سردار ہوں انسپیکٹر پکڑ سنگھ اس لیے میں ان کا خود بدماش ہوں میں ان کی آپ کے کیا عید کر سکتا ہوں تو آپ بدماش کو تو ہمیں صدا دھنا پڑے گا پھر صدا دھو مجھے کیا صدا دھو گی تو ہمیں آپ کی خلاف پر بڑے سر کے پاس جا کر کمپلین درج کرانے پڑے گی کہ یہ پہلے انسپیکٹر ہی ہٹ آئیے آپ یہ تو خود ہی بدماش ہے تو ہمارے بدماش ہوں میں دس آنسے شہر میں انسپیکٹر ہوں آج ہے کسی کی ہمت نہیں پڑی صدا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کی ہمت نہیں کسی اور کی ہمت نہیں پڑی شاید ہماری پڑ جائے اور ہم وہ کاف کر کے دکھائیں گے آپ دیکھیں میں انسپیکٹر پکڑ سنگی بات آگے میں انسا کو پکڑ کے لاؤں گا آپ کے پاس لاؤں گا آپ مجھے بتانا اسے کیا کرنا ہے تو ہم ان کو ٹنڈر نہیں ماروں گا ان کو پاس لاؤں گا میں نے آپ کی کمپیٹ سن لی ہے آپ کی کمپیٹ پر ہم گھوڑ کریں گے اور اگلے سال تک ریپورٹ مل جائے گی آپ پھر چہرے سے لگ نہیں رہا کہ آپ بھول کرو گے آپ کو خود گھوڑ کرنے کے لائے کو میں اب اپنا چہرہ کٹوا کے دوسرے جو لگوں آپ چاہتے ہو مجھے تو لگ رہا ہے کچھ الگ سا لگنا چاہیے روب دار اسپیکٹر ہونا چاہیے تو چہرے فنی سا لگ رہا ہے اب بتاو فنی والے بندے سے کیا بات کرے گا میں ایک کام پہتا ہوں آپ کا جیسے چہرہ کیسے بھونٹر سے کٹوا کے اپنا پر لگا لیتا ہوں ایسے گل دی رہا ہے پر انہوں آج کل سپوسیبل لگیں ابھی تک بس پلاسٹک سرجریہ وہ کروا دی رہا ہے میرے دور کی چچی لگتی ہیں انہیں سے میں سرپاٹسٹر جی کے بات سمجھوں دیکھو دیکھو میں ایک بات کہہ دوں آپ کو کہ میں جو ہوں جو سرپاٹسٹر جی دیکھو فکر سنگھ جی ایک لاکھر پیالی آئی ایک لاکھر پیالی آئی ایک لاکھر پیالی بہت خراب ہے یہ ایک مٹے یہ پیس اپنے پاس سکتے سیکھنے بھی لیتے ایک مٹے مجھے کوئی پائیویٹ بات کرنی ہے آپ سب لوگ جا میرے آفیسے بات جاؤ میں بات باتا ہوں چلی 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 میں باتے چلی میں چلی چلی آپ لوگی میں تو ہی دے گا تھا تو میرے پاس پیسے آئے ہیں میرے پاس پاس تو میری اچھی بونی ہو گئی کتنے پیسے ہیں دو کتنے پیسے ہیں باکر پیادی میری ساس کو مروان ہے نا اس کو نہیں آپ جاؤ آپ جاؤ آپ کا کام ہو گیا آپ کا کام ہو گیا او جی میں اسپیکٹر پاکڑ دیکھوں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تو لیکن باقی لوگ کو ہی میں نے بلا رہا ہے تو آجو جی میرے پاس نیکس مولدی کیا نہ ملکا سپنا کیسی ہے تمہیں اچھی ہو تھکڑ سنگھ بہت دردی ہے گرمی تو مجھے بھی لگ دی ہے تو میں کوتوں کو لسی وسی ننگا لوں نہیں نہیں لسی وسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو یہ پوچھنا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے او جی پیار سے مجھے کچھ ہی بولا لو آج آفیس میں کوئی نہیں ہے سارے کے سارے لوگ لچ پہ گئے ہیں ہم دونوں ہی کریں ہیں بس تھانے میں تو بتاؤ پیس تو موکے کا فائدہ موکے کا فائدہ نہیں موکے کی نظر کا سمجھو ارے ارے میں تو یہاں نا کمپلین لکھوانے آئی تھی نہیں لکھوانے آئی تھی میں کوئی مونیم کا بچہ ہوں ہمارا بھی کچھ انجوائے کرنے کا موڈ بانتا ہے ہمارا بھی کبھی دل ہے تو یہ بتاؤ سپنا جب تمہارا نام میں سپنا ہے سپنا تو لے گا ہی نائے گا ٹھیک ہے بس سپنوں میں یہ دیکھتے رہو فیلال یہ بتاؤ کی کس لئے آئی تھی تم میرے پاس میں نا چوہوں کے خلاب کمپلین لکھوانے آئی تھی ملک آپ بھائی ساب کو چوہا کرتے ہیں بھائی ساب کو نہیں میرا پڑوسی جو مستر شرما وہ چوہوں کے چوکلیٹ کھلاتے ہیں اور میرے گھر چھوڑ جاتے ہیں شرما جی چوہوں کو چوکلیٹ کھلاتے ہیں اور آپ کے چوکلیٹ فری میں آرہی ہے آپ انجوائے کرو چوکلیٹ کھاؤ چوکلیٹ کریں چوکلیٹ نہیں آرہی ہے چوہ Person اجریب چڑیٹ کھا کے آرہے ہوں چوکلیٹ لے کے نہیں کھا کے آ کھا کے آ رہی ہیں آپ کا جاتا ہے چوکلیٹ بس رات کو آپ کے بیٹ پہ نہ آئیں آنا تو کسی اور کوئی آئے ملک تو یہ نہیں ہے کسی کے خلاب آپ کمپلین لکھئے ملک دکت کیا کہ رات کو بیٹھ پہ آتے ہیں یہ پرولم ہے یا وہ دن میں آئے تو کوئی دکت نہیں ہے اب آپ یہ پوچھئے کسی کے خلاب آپ سے ہی کمپلین کروانے کیوں آئیوں میں بتائیے کیونکہ آپ کی تھوڑی شکل صورت لگا مجھے کی چوہے کے جیسی ہے یہ پوچھ ہو سکتا ہے آپ کا پچھلی جنم کا کوئی ریلیشن ہو اس سے سوچا چلو بھئی پھکڑ سن کے پاس چلتے ہیں اور جا کے کمپلین کرواتے ہیں نہیں حضر میں پتا ہوں کی آپ کی جو اسبینڈ ہیں وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں سارے کہتے ہیں کہ ہم دونوں کی شکلیں جیسی ملتی ہیں تو جیسے وہ ہیں ویسا ہی سمجھوں میں ہوں نہیں نہیں مجھے تو آپ کی شکل زیادہ ملتی ہے نہیں چوہے پکڑوانے ہیں یا نہیں پکڑوانے آپ نے آپ کمپلینڈ لکھئے اور چوہوں کو پکڑیے اور مسٹر سرما نے آیا کہ چھوڑی آئیے میں آپ پہ پہلے گھر آنگا جتنی مجھے چوہے ملیں گے میں سب کو نکال دیں بہت شکریہ بہت مہربانی آپ کی آپ جائیے دوسرے وہ بھی دیجئے میرے پاس بہت لوگوں کی کمپلینڈ سن سن کے نا اتنا پریشان ہوتا ہوں سوچ دو بھگوان تو نے مجھے پرائیم مسٹر کیوں نہیں بنا دیا اب اوئے اب کون ہے سبتری لڑی ہو پاہ سے آیا ہے پہلے یہ بتا مجھے میں اپنے ماں کے پیٹ سے رہا ہوں ٹھیک نو میری بات اب مجھے بتا تم ماں کے پیٹ سے آیا ہے کہ ماں کے ساتھ آیا ہے یا دہج میں آیا ہے تھوڑا بلنا سی آرام سے بلنا تم لوگ ہوتے ہی ایسے ہو اسپیکٹر کس نے بنا دیا اسپیکٹر میرے ماما کا بطیجے کا چاچا کا جو اس کا پوتا تھا اس نے مجھے اسپیکٹر پنایا بلنا تکا بننا نہیں چاہیے اسپیکٹر اسپیکٹر کو تم کیا کہنے تم کو جج ہو میں صاف کرو اپنی بات کرو چپ چاپ پتلی کے لئے سے نکل جاؤ ورنہ پتا تھا میرے پاس ڈنڈا اچھو اچھو روپ ہل دیتا ہے پہلے تمہارے جیسے پہ کیا ہے میں کمپلینٹ کرا ہو تمہیں جب بولنے کی اقل نہیں ہے تمہیں ایسے اسپیکٹر ہو اگر کمپلینٹ لکھنی ہے تو لکھو میرے پیچھے سارے پڑوس کے کتے بھاگتے ہیں مجھے یہ پتاو آپ کی کمپلینٹ لکھنے کے لئے اب مجھے راکھی سامند بننا پڑے گا اب راکھی سامند بنو یا کچھ بھی بنو میں یہ نہیں کر رہی ہوں کیا بننا ہے مگر کمپلینٹ لکھو کہ میرے پیچھے پڑوس کے سارے کتے کیوں پڑتے ہیں وہی میں نے کہا کتوں کی باتیں کر رہی ہو کتوں سے ملے ہو کتے والی بولی بول رہی ہو ایک شیئر سنو اس بات پر سنائیے موڑ بڑا شیئر سننے کتا سناؤں سنا لو تیری گلی کے چکل لگاتے لگاتے ہمارے تو اتنے برے حال ہو گئے تیری گلی کے چکل لگاتے لگاتے ہمارے تو اتنے برے حال ہو گئے کہ اب تو ہم تیری گلی کے کتوں کے یار ہو گئے ارے تم تو ہماری ہو نہ سکی پر ہم تمہاری گلی کے کتوں کے سردار ہو گئے پھر تو تمہیں کہیں پہ کبھی بن جانا چاہیے یہ اسپیکٹر کیوں بن گئے ہو تو کتوں کو سناو نا میری کمپلینڈ لکھ کے کتوں کو بھگاو کتوں کو بھگاو لیکن تم اس کتے کی بات کو سنویے اتنی تمہیں پتا ہے میرے گلی کے کتے اتنے خطرناکے ہیں کہ تمہیں کھا لیں گے نا تو چودے تمہارے پیٹ میں لگیں گے چودے کھا لگے پیٹ میں یہ کہتا ہو مجھے میڈم کہ کتوں کو پکروانا ہے ایک شرط پر بولو کیا سر کتے کو بھوک کے دکھا دو اگر میں آباز نکالوں تو تم مجھے کتوں سے مکتی دلا دو گے کیا میں کتوں سے نہیں میں آپ کو پر پتی سے بھی بکتی دلا دوں گا میرے پتی سے کیوں دلا دوں گا میرا مکر سبھی کتے دنے دوں گا پیٹ میں کتے بات کریں میرے پتی کا نام مت لینا میں کہوں میں پوری دنیا سے مکتی دلا دوں گا تمہیں میرے پتی کا نام لیا نا تو سمجھ لو تمہارا کھون کر دوں گی ایک بار بھوک کے دکھاؤں آپ میں اس مجھے دنیا خریف کر دوں گا پہلے آپ بتائیں گے کہ کتوں سے مکتی دلاو گے کہ نہیں جب بھوک کے دکھاؤں گی بھوک ایسے نہیں چیز ہو گیا بھوک کے دکھاؤں کتے کی طرح بھوک کے دکھاؤں میں بھوک سریز ہو گیا دکھاؤں بھوک بھوک ایک تو خجلی بڑی ہو رہی ہے مجھے رینو بھاگا نیکس ٹیم جلدی آؤ ہاں جی رینو جی یہ بتاؤں کیا دکھاؤں گی آپ کو ہمیں دکھاؤں گی ہمارا ٹومی کھو گیا ہے ٹومی کھو گیا ہے کس نے کھویا ٹومی کو ٹومی کو کس نے کھویا اپنے آپ کھو گیا اپنے آپ کھو گیا تو ذمہ داریり تمہاری بندکی ٹومی کو باندھیں کیوں نہیں لکھا آپ کیا سمجھ دیں ٹومی کون ہے جی تو آپ بتائیں گی کون ہے ٹومی کتے پیار سے جو بول رہی ہیں تو آپ ایسے کہت سے کہہ رہے ہیں کہ باندھ کے کیوں نہیں رکھتے تو می بھائی سب کا نام ہے آپ نے آئیڈیا تو صحیح لگایا ان کا نام کیا ہے ان کا لولی جو کتا ہے ان کا نام لولی ہے جو اس بینڈ ہے ان کا نام ٹومی ہے ایک بار بھائی میں سبت تعلیم بیندی چاہیے اس بات کے لیے ایسی مام اورتے ہوتے ہیں ہمارے دیش میں تو اسی لیے ہم تیار پر ماری بڑھ جاتی ہے عورتوں کی اچھا بتائیے اب میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے آپ ٹومی کو ڈھونڈ کے لائیے ٹومی کو ڈھونڈ کے لاؤں گا تو انسپیکٹر پکڑ سنگھ کو کیا ملے گا پکڑ سنگھ کو کیوں آپ رشوت رہتے ہیں میں یہ نہیں کروں میرے آگر تعلیہیں ملیں گی کیا ملے گا اویسلی آپ ڈھونڈ کے لائیں گے تو آپ کو آپ کی پریس کریں گے میری پریس کرو گے میرے اپنے کپڑے پریس نہیں ہوتے ہیں اچھاенного پرس کرو گے کیا ملے گا کیوہым پریس کریں گے بڑیا عی sommیوں تو بھولی گہتے ہیں آپ کو انگلیش بلنا نہیں رہا ہم نے پریس کرتا پریس نہیں کرتا آپ نے پریس کرتا thirds Solutions پریس پریس کریں گے پریس کریں گے پریس کریں گے پریس کریں گے بر سمسنسی بندے کی پیٹ بھرتا پریس کریں گے انس kg ان اچھاپ کا دیا فٹ آئ responsabil اگر آپ مجھے تھوڑی اور پچھنا سا دے دیں گی تو کل تک مجھ سے آگے ملے گا مجھے گر جانے کا ٹائم کا ملے گا بھئی اوشا دیوی کونے اوشا دیوی اوشا تمہارا نام ہی ایسا ہے کہ پنکھے کی ہوا شروع ہو گئی ہے پنکھے آپ بھی تو ہلنے لگ گئے میں تو جی کسی اچھی لیٹس کو دیکھے اپنے آپ بھی ہلتا ہوں ہلنا بھی چاہیے انسان کو ایک دوسری دیکھنا چاہیے تو آپ مجھے خوش کریں گی اور میں آپ پہ خوش کروں گا بلکل خوش کر دیکھوں تو ہل کر دکھائیے بلکل نہیں ہل سکتے میں ہل سکتا نہیں ہل سکتا 灣単ار آپ تو سکتے آپ کا کامی ایہ ہے پہتے نکلی میں کوئی یہ ہوں میں ہلتا بہتا ہوں میں بالکل لوگ ہے ہلوکے یہ ہلتے تب ہی تو پیس ملے گڑڈ کی گڑڈی رکھ لیا آپ نے آپ یہ بتاؤ کو انجڑے کے پاس آئے ہو کی اسپیکٹر پکڑ تیگر پاس آئے ہو شکایت لیا لیکن اے بعد کی شکایت ماری ہے اسپیکٹر صاحب میرے پڑوسیوں کو ساری فوج بھیجو پڑوسیوں کو ترند پکڑ کے لاؤ ساری فوج بھیجو اپنے تھانے سے تمہارے ماما کے بچے مارے تھانے میں سارے کام کرتے ہیں کہ سارے جائیں تمہارے پڑوسیوں کو پکڑے لائیں تمہارے کام کرتے ہیں سبکار کے بچے چھلی پڑتے ہیں کہ تمہارے ہی کام کریں گے نہیں کام کریں گے عام آدمی کا کام کریں گے کیوں نہیں کریں گے عام آدمی کی عام آدمی کیا کریں آج کا گرمیا کا سیزن ہے ان کو آم کھانے کا خود کے آم نہیں ہے ہم آب آمی کہاں سے لے کے آئے ہیں ہمیں بہت ہو رہے ہیں خوب ماجہ پیو مہنگو جوز پیو آم کھاؤ سیزن ایسا چل رہا ہے خوب گجب کا آپ کس منڈے مانکو شیخ کی دکان لگاتے ہیں کہ وہاں میں آم ملیں گے جوز ملے گا آم لا کے بہت سارے رکھتے ہیں باقی میں بنا بنا کے خوب پلاتے ہوں تو میں پڑوسی کو لے ہوں آپ کو کیوں 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 کیا پریشانی ہے آپ کو پڑوسیوں سے میرے پریشانی میرے پڑوسیوں کو باندھ کے لاؤ ساری فوج بے جو کیوں میرے پڑوسی سارے چوہے اور میرے گھر میں چھوڑ کے جاتے اس لئے میرے کمپلینڈ ہے سارے پڑوسیوں کو ترند باندھ کے لاؤ ساری فوج بے جو اگر مجھے اپنے چھوڑڑے بچوں کا دھیان نہیں ہوتا نا تو سچ کہہ رہا ہوں آپ کی باتیں سنگے نا میں نے سو سائٹ کر لی ہوتی کیوں سو سائٹ کیوں کر لی ہوتی کمپلینڈ کے لیے آئیں سو سائٹ کا میرا موڈ پورا بند رہا ہے اب چلے جاؤ یہوں سے بس سچ بتاؤں نا صبح سے اتنے 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 لیڈیز آ رہی ہیں فرسٹ آن میں ہماری یہ پروڑوں کو کتا کوئی ٹومی سچی کیا کروں میں کوئی ڈنکی بات سنے تو اسپیکٹر پکڑ سے کسی کو پکڑے بھی فلال میرے پاس آجے جی بینہ دیوالی کے دیپالی ہاں جی دیپالی آپ کی نام ہے ہاں جی میرا ہی نام ہے دیپالی دیوالی کیسی بناتے ہو چھوٹی بڑی دیوالی بہت بڑی بناتے ہیں ہم لوگ کیوں دیوالی کوئی چھوٹی بناتا ہے دیوالی تو بڑی بنتی ہے کیونکہ سب کا تیوار ہے دیوالی تو اتنے خوش ہو اتنے اچھے تیوار سالیویڈ کر رہی ہو پھر پر پرولم کیا آپ کو ہاں یہی تو میری کمپلینٹ ہے نا ایک کیونکہ کیا ہے نا یہ ہلوائی لوگ ہیں نا بہت زیادہ میٹھائے میں بہت زیادہ میٹھی بناتے ہیں اس لئے سارے لیڈیز موٹی ہو رہی ہیں مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ میں نہ موٹی ہو جاؤ ویسے تو ہوئے گئے تھوڑی تھوڑی بس مجھے ہلوائیوں کے خلاف کمپلینٹ لکھوانی ہے بیسے میں صدق میں تاؤں ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں والیوں کے خلاف ہے چونکہ ہم خود موٹے ہو رہے ہیں لیکن ایک بہت بتاؤ سپورٹ کو تو کہا آپ موٹی ہو گئی تو کیسے چلو گئے چل کر دخاؤں ہوں آئیے آئیے اتنا بیاز بہت ہو گیا کیا ٹوگ نہیں یہ کوئی بلی بلیا خیل رہی تھا اور یہ بتاؤ کی اب میں کیا کروں آپ کے لئے آپ پہ نا ہلوائیوں کے خلاف آپ پہلے کمپلینٹ لکھو آپ پہلے کمپلینٹ لکھو مجھے تو آپ کسی طرح سے لگی دنیا ہے suspect نہ آپ کے پاس کوئی پین ہے نہ کمپلینٹ لکھ رہے ہو بس سب کے کمپلینٹ سن رہے ہو دیکھ رہے ہو کب سے کمپلینٹ سن رہے ہو نہ کوئی ایکشن لیتے ہو کمپلینٹ لکھرے ہو اب پہلے میری کمپلینٹ لکھ لو ہلوائیوں کے خلاف آپ کو کروایا کروا ہینے کھلکھوانا ہے ہاں کروایا ہمارا ہنے ہاں کروا ہی بھی کروا ہی نا تو پھر آپ لکھنے کی ٹنشن میری بات کی ہے موسیقی 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 میں آپ کو بتا دوں کہ میں عفیراج ورڈ سکول ہمارے ایڈوانس انڈیا اور دوسا دے کی طرف سے یہ جو پروگرام ہے اس کا نام ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام لکشمی نمبر ون یوں لیتے ایک چوٹا سا بریک ہمارے پروگرام نے جو واقعی کرتا سا جانا اور تلاب. ہمارے پروگرام کیونک سا بیر ایرادتا کے ساتھ کو ترمید کی بزنید کی جویofا. ہمارے پروگرام کسی اپری ایوانس اپری ایرادتا ہے افیراج ورڈ سکول ہوں میں سا بیر جاورد شایر ورد کنید تا سا ایرادتا ہے آپ شر آپ کی طرف سے پتیانی آرادتا چند ایک چند ایرادتا ہے موسیقی 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 ایسیت نمید موسیقی 9467575572 With the onset of the liberalization, India has emerged as fast upcoming superpower. The liberalization unleashed the great upsurge in the demand of commercial and residential space to cope with the growth of industrialization. Today, Bhiwari has become the third largest industrial hub of India and it's been ranked number one in North India, resulting into a creation of huge demands for commercial and residential space. So, Advance India Builders and Promoters Private Limited is coming up with a world-class mixed-use commercial development, Advance Saga Castle. Saga Dosa, Children Cap Dosa, Family Dosa, Vada Sambar, Hisambar, Veg Utspah, South Indian Phan, Rava Dosa. नहीं नहीं, South Indian food के साथ, North Indian और Chinese भी अविलेबल है. Butter milk, खोले भटूरे, पूरी भाजी, स्वेच, प्रिंग रोल, खाका मीड़। तो अजीं सब्सक्राइबल है, अजीं इस्पेक्टर प्रकरसिगे, सब की कंपेंट सुन लिया है, लेकिन जिसकी कंपेंट में दम नहीं था, उनको जना पड़ेगा, जो हमारे सीनियन है, मेरे सीनियर इस्पेक्टर टीई जी, میں ان کو بلا رہا ہوں جی آئیشہ وارسی اور سوشمہ پاٹک جی میں باتا یہ آپ لوگ دونوں ہمارے بیچ اور بتائیے کہ ان میں سے کسی کمبینٹ میں ہم آئے بڑے کسی کمبینٹ میں ڈھمنا ہی تھا انہوں کو باہر کرتے آجی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اس پروگرام لکشی نمبر ون میں جو دکھایا جا رہا ہے آپ کو ہمارے عبیراج ورڈ سکول ایڈوانس انڈیو اور ڈوسٹا دے کی طرف سے یہ یہ میرے بہت ہے جی مارے سنگر نیجی میں آپ کا سوشمہ پاٹک یہ میڈی میڈم ہے ان کا ہاتھ میرے سر پر مشہ لاتا ہے ایک بار ہاتھ اک دو جی یہ ہے جی ماری آئیشہ وارسی جی جانے نیجی ٹین پرسند نیتی ہے میرے سے آئیشہ وارسی جیسے آپ کو لگا ہے کہ جو کمبینٹ میں دم نہیں میرے کر یہ باتا دو رہا ہے جن کی لگتا ہے کمبینٹ میں دم نہیں تھا ان کو بلاؤ اور میں جاتا ہوں کچھ دے کے بیجو ان کو ضرور تو سارے پارٹیسپینڈ ایک بار سٹیج پہ آ جائیے تو میڈم جی پہلے تو جنہوں نے کمپینٹ لکھا یہ کاریوائی کرنی ہے ٹھیک ہے اور جنہیں ہم نے گولی سے نہیں مارنا دل سے لگانا ہوں ان کو ہم نے گفت دینے ہیں ان کا نام بلاؤ اور ان کو بیتا دو پچھلے ہم نے سب ہی کے کمپینٹ سنی لیکن کچھ کمپینٹ ایسی ہیں جو ابھی پوری ہو جائیں گی آگے تک نہیں جا پائیں گی تو ان میں سے ایک ہے دیپالی جی تو پلیز آ جائیں اور اپنا گفت لے کے جائیں اور ایک نام آپ بھی بولو جی ایک نام ہے رینو بھارگو وہ بھی آ جائیں سٹیج پہ اور اپنا گفت لے جائیں ڈو سر ڈیگی تفزی جی ایک اور گفت ہماری دیپالی مہم کے لیے ہے پرٹک میں یہ ان کو دیکھیں گی یہ ہے جی ہمارے وہ مجلیم جو فرس راؤنڈ سے سیکنڈ ڈروم کے بیچ میں آئے ہیں میں نے آپ سب کی کمپیٹ کو بڑے دھیان سنا ہے اور اس کو دھیان سننے کے بعد جی جی سے جاننے کے بعد ہم بھی اس فیصل پہنچے ہیں کہ ہم آپ کو چار چار ڈڈے پارے ہیں دنڈ朋友ur کنڈ کلیں ڈ اچ د اچ کرنی botheringer کنڈ کریں ڈڈیگر کلی ڈڈڈ موٹی کنڈ اپیش دیں ایک دینڈ جنڈ ہو خبت تک سکنڈ کریں آپ اوگی مجھے کام ہم تیارے ہیں؟ ہاں یس کس بات کے لئے؟ دنڈا پکڑنے کے لئے دنڈا پکڑنے کے لئے دنڈا پکڑنے کے لئے آپ کرو 1 2 تکوال چھوڑ رہی ہو تچ ہو گئے جی ایک بار بیرے گو جی تلی جائے ان کے لئے آپ اوگی آپ میڈم جی حجی جی تا دیکھو آپ اچھی میڈم آئیاں ان سے بات کر رہے ہو میڈم جی آپ چوہ پکڑنے کی بات کر رہے ہی تھی دنڈا پکڑ کر دکھا تو بڑی بات ہو جائے گی دکھرو ہاتھ ایسے نہیں الٹے ہاتھ پر مارو گا نہیں تو 1 2 آئے واہ کیا بات ہے جی بہت چھوڑ رہا جی 3 ایسے نہیں ایسے ہوتا جی چاہاں آئے ہیں ساس مروانے ہیں جی میں سمجھ گیا جی ان کو تو مجھتانے پڑھا تھوڑی دشوت بھی دیتی تو مجھے ساس مروانی تھی جی آپ نے موکہ لگے تو مجھے ہی مروانے نہیں جی آپ کو کیوں مروانے آپ تو ہمارے رکشہ کرتے ہیں رکشہ تو جی میں بہت ہوگی کرتا ہوں فیلال میں آپ کے ہاتھوں کی رکشہ کرو اپنے یہاں تو بلاو ایک ایسے نہیں دو ایسے نہیں تین تین مجھے 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 انہوں انہوں مجھے درمید کا تیزی نکر ملوم چلے گا ہاتھ کرو آگے ہاتھ کرو ہاتھ کرو جب اینجا ہاتھ ایسے دیو ناغ أسی کرو جی ہانجی پر ہرنا اس کو ایک دو توجہ تیش ہوئا ہے کوئی کار پوچھ تو ہوگا ہی نہ تیش ہوگا جی ہوتا 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 یہ وہ ہی میڈم ہے جو کتے کی پتہ کر رہی تھی میں آپ کو بتا دوں کہ تیری یاد میں تیری گلی کے چکل لگاتے لگاتے ہم تو تیری کتے جیسے ہو گئے کیا کہا میں نے کتے جیسے ہو گئے نہیں وشواس تو یہ رہے میں بہت 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 نہیں کروں گی میں آپ کو ایک سیر سناتی ہوں سنا یہ دیکھو وہ سیر آپ پہ لاغو ہوتا ہے جو جاکرون کانٹے بھو میں باکو بھئیو بھالا اور بو بھی سالہ کیا کہے گا پڑا کسی سے پھالا دل کے پہتا جی میں اس شیپ پہ دس پہ بندے ٹھوکتا ہوں لیکن کانونے میرے ہاتھ بندے میں چاری ٹھوک پہوں گا ہاتھ کرو ایک دو تین شاہ میں دل کے پہنے والا ہوں کہ جو ہمارے لازٹ آنڈ تک کون جائے گا لیکن تب تک ایک بریک لے لیں میں اکیلا کہ بھولو سالے بھولو بریک لکھل لیتے ایک بریب موسیقا 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 let's you be who you want to be we provide your child with world class facilities to induce seamless learning a message from the chairperson and founder hon. Srimatien Nirmaty I take this opportunity to welcome you and your child to become a part of this budding legacy registration and admission now open please contact 01274 244 143 9467575572 With the onset of the liberalization, India has emerged as fast upcoming super power. The liberalization unleashed the great upsurge in the demand of commercial and residential space to cope with the growth of industrialization. Today, Bhiwari has become the third largest industrial hub of India and it's been ranked number one in North India, resulting into a creation of huge demands for commercial and residential space. So, Advance India Builders and Promoters Private Limited is coming up with a world-class mixed-use commercial development, Advance Saga Castle. Chaladosa, Children's Cab Dosa, Family Dosa, Vada Sambar, Hisambar, Veg Utspah, South Indian Phan, Rava Dosa. Sahin nahin South Indian food ke saath, North Indian or Chinese be available hai. Butter Milk, Chole Bhatunre, Puri Bhazi, Veg Spring Roll, Kakka Nidra. It's awesome. سیکھا ہے جب آپ کی بجت کی تو آج ہی دوسر دیا یہ اور بھی یہ ساؤتی جن تھانے کا مزا ہے بریک کے بعد عبدالی ورد سکول ایڈوانس انڈیا دوسر دے کی طرف سے میں لے کر آرہا ہوں پھر سے آپ کے بیچ انسپیکٹر پکڑ سنگھ پروگرام لکھی نمبر بان میں پورے بیستی کے ساتھ ہمارے 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 جیز سبے جی میں نے دیدو جی ہم نے اپنے قانون کا پہلن کیا ہے میں جی آپ میری سینئر ہیں وڑی ایجت کرتا ہوں آپ لوگ کی آپ لوگ کی پرمیشن لینے کے بعد جو ابھی لیڈیز آئی تھی میں نے سب کو چاڑا دنڈے ٹھوکی ہے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا آپ کو کام ہی کہ جننل مارنا تو اچھا لگے گا نہیں بہت اچھا تو نہیں لگا کچھ افسوس بھی ہوا کہ ڈنڈے ماننے نہیں چاہیے تھے لیڈیز تھی لیڈیز کو غلط کام نہیں کرتی ایسا کچھ کیا نہیں تھا لیکن فیلال تو آپ میری سینئے رہے ہیں دل تو میرا کر رہا ہے آج دنڈے آپ کو بھی ٹھوک دوں نہیں اتنی حمد نہیں ہے میری حمد آپ میری آپ سینئے رہے ہیں میری ججیز ہیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں لیکن ایک کام کرو جنہوں نے دنڈے پورے نہیں کھائے ان کا نام پولو اور ان کو نکال دو ساویتھی بھابی اور سشما بھابی ساویتھی بھابی اور سشما جی آجیں دو سا دے کی طرف سے گفت واؤچر ہے جی کاس طور سے اور یہ ہم آپ کو دے رہی ہے جی آپ ادھر دیکھو میں ہم کہاں دیکھ رہی ہے ادھر کوئی سمارٹ لڑکا بڑھا ہے سمارٹ آمنی دکھنا تو لیڈی جی ہمارے یہ دو سا دے کی طرف سے گفت واؤچر ہے دونوں کے لئے جی میں مجب ہی مال لیں دونوں کو پائیز دونوں کو کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے آج کے بعد کرنا ہے تو سیدھا ڈیکٹ کام کرنا انسپیکٹر کی ذات نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کوئی لڑکا بڑھا ہے اجی یہ بہت چھوڑو میں نے اپنا کام کر لیا ہے میں نے دونوں کو ملوا دیا اور اس میں سے جو میرا لاخر پیرا میرے بات بچ گیا تم لوگ جاؤ جی جاؤ جا پا کام کرو جاؤ جا شکریہ میرے ب individ میں جاؤ جا پکٹ سنگ.: ہمارے دل میں دل ہوتا ہے ہمارے اندر بھی دل ج팅 früher زumesل رہی ہے ہمارے دل کرتا ہے یہی دیکھому دنے کرنے کا hogitor غور کرو جاؤ ہاتھ آپ بھی چلوس کباب اب رے ف Jose جا پکٹ میں ہوں رہو اور میں جاؤ کرتا ہے میں ہمارے بات بچوں میں村 کا مجarahہ چاہ �مارا ٹھو آجaman بنف osoby پڑھنڈہ ہیں ایک، ایک کو پڑھون گا اور ڈانس کرنا پڑے گا نہیں تو اس پاس میں ڈڈڈا نہیں چاہوں گا گولی چاہوں گا جانس کے پیار ہوگا گولی چاہوں گا لو جی اس ڈانس راڈ میں سب سے پہلے یار یہ جی یہ نام ہے جی شرما کے بالوں گا جی انجر سینی موسیقی موسیقی دن بی آپ نے ڈانس کیا ہے میری خیال سے میرے تو اچھا کیا آپ نے اچھا بلکل نہیں کیا آپ نے بہت اچھا کیا ایک دنس ایسا ہوتا جی ہم جسے پس والے بھی نا ڈیوٹی چھوڑ کر دیکھتے ہیں وہ آپ بھی دیکھو جی کیونکہ آپ آ رہی ہیں آپ کے بیچ آئیشہ خان لگتا ہے آپ نے کھان میڈم پہلی بار ڈاس کی ہے پہلی بار کے حساب سے اچھا کیا آپ نے پکڑ سنگھ اس پیکٹے جس کو پکڑ کے لایا جی پتہ ہے نام کیا اس کا اس کو اس کا نام میں جی ایسا دیو میں پکڑ کے لاگوں آپ کو آئیے پاس کچھ ایسا کرتا ہوں جی سالے جوہے پکڑ ہو جائیں بستر میں والے چاہاں ہی شروع کردی موچہاں ہوں جی سونا روپل جاکے پیری چانجر پاکے سختے مندلہ کے گفتہ پاہ مٹے آرے شررررررررررررررررررہ چن چڑ یک چو بارے شرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تو اب یہ ڈانس ٹاؤنڈ چل رہا جی ہے ہمارے لکشی نمبر ون میں اور اب آپ کو میں وہ ڈانس دکھانے والا ہوں جی ہمارے تھانے میں جو آپ نے سپنے میں دیکھا ہوگا جو کی جن کو بھلا رہا ہوں ان کا نام یہ سپنا سپنا جی سٹارٹو جو چٹے سوٹ تے داغ پہ گئے چٹے سوٹ تے داغ پہ گئے گلی تری وچ گارہ چٹے سوٹ تے داغ پہ گئے گلی تری وچ گارہ ویکنیاں چو میں پج گئی ویکنیاں چو میں پج گئی تینوں میں لڑےوں دی دلدارہ ہم نے جو مجھے گر بڑ کیا ہے لیکن آپ نے ڈانس میں کوئی گر بڑ نہیں کی اچھا کیا جی باقی دیکھتے جیس کا کہیں گے تینکیو بھائی مچ سوشمہ پالتک مہم بڑا اچھا دکھ رہا ہے سب لوگ کی دھک دک بڑ گئی ہے میرے ڈنڈے سے تھی دھک دک نہیں بڑی آپ کی آنس دک تک بڑ گئی ہے پوچھا کیا لکشمی نمبر ون کون ہے وہ میں بات میں بتاؤں گی پہلے جو آگے راؤن میں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی گرینڈ پنیلے میں میں پہلے ان کو بلانا چاہوں گی وہ ہے آئیشہ کھان تو پھر ان کو ایک پرائز ضرورت ہو جی جانے سے پہلے میں چاہوں گا یہ ڈوسا ڈے کی طرف سے آپ کے لئے فری آف کوسٹ ڈینر ہے لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ اپنی فیمی کے ساتھ جانے ہیں میرم بہت چیزی اللہ رو بات نہیں لوگ ایسا کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں نہیں ہم تو نہیں جاتے ہیں مرنے اب باقیوں کو ونر گوشت کر دیتے ہیں یعنی کہ تین تین ونر ہے جی ایک بات تعلیو جائیں تینوں کے لیے تینوں اجی حشبہ ون میرم حسپیٹر میں ہے میں بے راج کر دمانے ہیں آپ تو آپ ونر ہوئی ہیں ہاتھ اپر ونر ہوئی ہیں ہاتھ اوپر کرنے بے یہ آپ نے لیے ہاں جی کیسا لگا جی بینے بلن کے رکشن میں بلن بلن کے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا تو آپ ستھی سامتی بھی لگ رہی ہیں دیکھتا دیئے آپ کے ساتھ میں کیا مزاگ کروں آپ کے ساتھ جیتے پہ کسا لگا جنے باتہ سبھی وہ بہت اچھے لگتا ہے تو اپنے خوشی کیسے ازار کریں گی یاہو نہیں یہ کوئی آپ کاغل کے پاڑ پہ ہیں جو آپ یہ ہے کر رہی ہیں اچھے لگ رہی ہیں تھانک یو نہیں جی میں بتاتا ہوں آپ میری بات کو منہ منہ کرنا ایک بات جنجز کو اٹھا کر دکھا دو ہاں جی ان کے ہم ایک بارنی دو بار چرم چھو لیتے ہیں اور یہ ساں پندت جی بھی ہے یہ پندت جی کیوں ہے ان کے اس بینڈے گھنٹے بھی جاتے ہیں گھنٹے بھی جاتے ہیں یہ پاٹھک جی ہے تو اس لئے پندت جی ہے گھنٹہ بھی جانے والا ہی کوئی پندت نہیں ہوتا ہے یہ جانے بھی جانے ہیں بس جوڑی نہیں ہیں ان کے پاس یہ گھتا ہے دوسرے کی بھی ہوگی ایک دوسرے کی طرف سے آپ کی ہوگی ایک ہماری سپیشن میں بہت ایجت کرتے ہیں ہم جی میں تو جی جاننے سے پہلے صرف ایک بات دل سے کہنا چاہتا ہوں کہاں سے کہنا چاہتا ہوں جی دل سے دل سے تو سبھی لوگ دل سے کہتے ہیں جی بس جوان سے بولتے ہیں شاید دل سے آواز کیسے آئے گی یہ میں بتاؤں جی آپ چاروں کے لیے کی میں بس جاننے سے ایک بات کہنا چاہوں گا جی ہر خوشی خوشی مانگے آپ سے ہر یا جی سیریس کیوں جی ہر خوشی خوشی مانگے آپ سے زندگی زندہ دلی مانگے آپ سے اور آپ چاروں کے جی میں اتنے ہی روشنی ہوں کہ چاند بھی روشنی مانگے آپ سے سپیشل تھائیس لیں جی ہمارے اجیت ویڈی آلو جو ایم ڈی ہے اور ہماری خاص ساویتری میڈام جن کی وجہ سے ہم لوگ یہاں کٹھے ہوئے ہیں بائے بائے اگر آپ بھی ایلیکشنی بیوری ون میں حصہ لینا چاہتے ہیں انسپیکٹر کڑک سنگھ کے ساتھ مستی کرنا چاہتے ہیں انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو نیچے نکلنے والی پٹی پر کونٹیکٹ کیجئے اور آپ بھی حصہ بنیو جی یہ خاص پائز لیکن آج کے لئے بس اتنا ہی آپ سبے کا دھنیواد شکریہ Thank you